موسیقی نکتہ کے معزز ناظرین السلام علیکم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت روس 1721 سے 1917 میں انقلاب روس تک قائم رہنے والی ریاست تھی منگول سلطنت کے بعد یہ سلطنت تاریخ عالم کی دوسری سب سے مربوط ریاست تھی روسی سلطنت وہ سلطنت تھی جس کے نام سے اہل مغرب کامت جاتے تھے اس سلطنت نے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی روسی سلطنت کو مضبوط اور منظم بنانے میں جہاں اس کے مرد حکمرانوں کا بہت بڑا کردار تھا وہیں روسی سلطنت میں ایسی خواتین حکمران بھی گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف ریاست کو ڈوبنے سے بچایا بلکہ اس کو مضبوط بھی کیا اور اس کی سرحدوں میں بھی بے پناہ اضافہ کیا روسی سلطنت کی وہ کون سی مشہور خواتین حکمران تھیں جنہوں نے مردوں سے بڑھ کر ریاست کی خدمت کی یہ خواتین کیسے مردوں پر سبقت لے گئیں انہوں نے کون سے تاریخی کارنامے سر انجام دیئے ان خواتین نے آخر کیسے ریاست کو اتنا طاقتور بنایا ان سب سوالوں کے جوابات اور روسی سلطنت کے بارے میں دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس فہرس میں پہلے نمبر پر آتی ہیں کیتھرین اول کیتھرین اول پندرہ اپرل سولہ سو چوراسی میں پیدا ہوئی کیتھرین اول کا اصل نام مارٹا ہیلینا سکورنسکا تھا مارٹا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی ستنہ سال کی عمر میں مارٹا کی شادی ایک سویڈش ڈراغن جان کروز سے ہوئی مارٹا کی دوسری شادی ستنہ سو دو میں ایک سویڈش فوجی سے ہوئی لیکن یہ شادی محض آٹھ دن تک ہی چل سکی کیونکہ اس وقت سویڈش فوجیوں کو میرنبرگ میں واپس بلالیا گیا اور ان کے شوہر کو بھی آخر کار واپس جانا پڑا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مارٹا نے فاتح رجمنٹ کی لانڈری میں کچھ وقت کام کیا تھا فاتح رجمنٹ کے جانے کے بعد مارٹا شہزادہ الیکزنڈر منچیکوف کے گھرانے کا حصہ بنی جو روس کے پیٹر دی گریٹ کے بہترین دوست سے ستنہ سو پانچ میں مارٹا نے آرثرڈاکس مذہب اختیار کیا اور اپنا نام کیترین الیکزیوینہ رکھ لیا ناظرین کیترین اور شہزادہ پیٹر دی گریٹ نے ستنہ سو سات میں خفیہ طور پر شادی کی ان کے بارہ بچے تھے یہ رشتہ پیٹر دی گریٹ کی زندگی کا سب سے کامیاب رشتہ رہا کیترین اور پیٹر کے درمیان مضبوط پیار کو ظاہر کرنے والے خطوط کی ایک بڑی تعداد آج بھی موجود ہے ناظرین کیترین نے پیٹر دی گریٹ کا ہر موقع پر ساتھ دیا پرت کی جنگ میں بھی کیترین پیٹر کے ساتھ تھی یہ کیترین ہی تھی جس کی کمال زہانت اور شاترانہ چال نے پرت کی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل کر دیا مشہور تاریخ دان والٹیر نے اپنی کتاب پیٹر دی گریٹ میں لکھا ہے کہ جب ترک فوج نے روس کو ہر طرف سے گھیڑ لیا تو ان کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی لیکن کیترین کے شاتر دماغ نے بازی الٹ کر رکھ دی کیترین نے ہتیار ڈالنے سے پہلے تجویز دی کہ خواتین کے زیور اکٹھے کر کے سلطنت عثمانیہ کے وزیر کو بطور رشوت پیش کیے جائیں کیترین کی یہ تجویز کامیاب ثابت ہوئی سلطنت عثمانیہ کا وزیر چال میں آ گیا اور ان کی تجویز ماننے پر راضی ہو گیا کیترین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق روسی سلطنت نے ایسا وار کیا کہ کائیا پلٹ کر رکھ دی جنگ روسی سلطنت کے نام رہی پیٹر نے روسی سلطنت کو بچانے کا سہرہ کیترین کے سر سجا دیا سترہ سو بارہ میں پیٹر دی گریٹ نے سینٹ پیٹر برگ میں دھوم دھام سے کیترین کے ساتھ دوبارہ شادی کی سترہ سو چوبیس میں کیترین کی تاج پوشی بھی کی گئی کیترین نے پیٹر کی وفاد تک پیٹر کی سیکٹری کا کام کیا پیٹر کا انتقال 28 جنوری 1725 کو بغیر کسی جانشین کا نام لیے ہوا پیٹر کی موت کے بعد کیترین نے تخت کی ذمہ داریاں اپنے کندوں پر اٹھا لیں اور اپنی وفاد تک روسی سلطنت پر حکمرانی کی کیترین کی حکومت دو سال تک قائم رہی اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں اینا لنوینہ اینا سات فروری 1693 کو ماسکو میں پیدا ہوئی وہ ایوان پنجم اور پراسکوویا سالٹیکووہ کی بیٹی تھی ایوان پنجم اپنے ستیلے بھائی پیٹر دی گریٹ کے ساتھ روس کا مشتر کا حکمران تھا مگر وہ ذہنی طور پر بیمار تھا اس لیے پیٹر دی گریٹ نے اکیلے ہی روسی سلطنت پر حکومت کی اینا محض تین سال کی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا اینا کی پروریش ان کی والدہ نے سخت ماحول میں کی تھی بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ اینا کی طبیعت میں زد اور چرچڑاپن آتا گیا حضورین جب اینا کی عمر سترہ سال ہوئی تو اس کے چچا پیٹر دی گریٹ نے اس کی شادی فیڈریک ویلیم سے کروا دی اینا کی شادی 11 نومبر 1710 کو ان کے مزاج کے مطابق بڑے پیمانے پر منقض ہوئی لیکن ابھی شادی کو تین مہینے ہی نہیں ہوئے تھے کہ 21 جنوری 1711 کو فیڈریک کا انتقال ہو گیا شوہر کی وفات کے بعد اینا کوڑ لینڈ کے دار الحکومت چلی گئی اور 1730 تک تقریباً 20 سال تک اس صوبے پر حکومت کی اینا نے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی نہیں کی اینا کی حکمران بننے کی کہانی بھی پیچیدیوں سے بھری پڑی ہے کیترین اول کی وفات کے بعد روسی سلطنت کے تخت کے لیے چناؤ کیا جانا تھا جس کے دعوے دار پیٹر دی گریٹ کی اولاد اور ایوان پنجم کی اولاد تھے پیٹر دی گریٹ کی بیٹیوں میں سے کسی کو تخت کا وارث نہیں سمجھا جا رہا تھا کیونکہ وہ نوکرانی کی بیٹیاں تھیں جس سے پیٹر نے قانونی شادی بعد میں کی تھی ایوان پنجم کی تین بیٹیوں میں سے کوئی ایک حکمران ہو سکتی تھی اینا چونکہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد صوبے کی حکمران رہ چکی تھی اس لیے سپریم کانسل نے اسے نئی مہارانی بنانے کا فیصلہ کیا لیکن کانسل نے اینا کے سامنے شرائط کی لمبی فہرست بھی رکھتی جس پر دستخط کر کے ہی وہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ سکتی تھی حکومت سنبھالنے کے لیے کانسل نے شرط رکھی کہ اینا ان کے مشورے سے حکومت کرے گی اسے جنگ یا امن کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ اپنی مرضی سے نئے ٹیکس نہیں لگا سکے گی اینا کو کانسل کی مرضی کے بغیر ریاست کی آمدنی خرچ کرنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہوگی وہ املاک یا گاؤں کی گرانٹ نہیں دے سکتی تھی عالی عہدے داروں کی تقرری بھی نہیں کر سکتی تھی اینا نے مشکل ترین شرائط منظور کرتے ہوئے حکومت سنبھالی اور خود کو ایک مضبوط حکمران کے طور پر منوایا انہوں نے متعدد محاذ پتہ کرتے ہوئے روسی سلطنت کی سرحدوں میں خوب اضافہ کیا اس فہرست میں تیسرے نمبر پر آتی ہیں الیزبت پیٹرونہ الیزبت 18 دسمبر 1709 کو موسکو روس کے قریب کولوم انسکوئے میں پیدا ہوئی الیزبت پیٹری دی گریٹ اور کیٹرین کی بیٹی تھی الیزبت شکل و صورت کے لحاظ سے اپنے والد سے مشاہبت رکھتی تھی الیزبت ایک اچھی دانسر بھی تھی اور اطالوی فرانسیسی اور جرمن زبانے بھی جانتی تھی وہ ایک خوش اخلاق لڑکی تھی پیٹر دی گریٹ الیزبت کی شادی شاہی خاندان میں کرنا چاہتا تھا مگر الیزبت کو شادی کے حوالے سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سترہ سو ستائیس میں شہزادی الیزبت کی شادی پریسٹین چارلیس آگستس سے تیپ آئی لیکن شادی سے کچھ عرصہ پہلے ان کی وفاعت ہو گئی الیزبت کی والدہ کیتھرین اول کا بھی انہی دنوں میں انتقال ہوا جو اس وقت تخت نشین تھی ایسی صورت میں جو بھی الیزبت سے شادی کرتا وہ تخت کا دعوے دار ہوتا اس کشمہ کشمے بہت عرصہ الیزبت کی شادی نہ ہو سکی الیزبت کا فوج کے کمانڈر سے پیار ہو گیا وہ اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی اس وقت کی ملکہ اینہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے شہزادی کو جلا وطن کر دیا جلا وطنی کے دوران الیزبت نے الیکسس ریزو موسکی سے شادی کر لی اور ملکہ اینہ کے خلاف بغاوت کے لیے خفیہ طور پر حمایت اکٹھی کرنا شروع کر دی وقت کے ساتھ ساتھ الیزبت نے اپنے ساتھ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا ملکہ اینہ کے بعد جب الیزبت کا بھتیجہ پیٹر دوم بادشاہ بنا تو الیزبت نے سرعام بغاوت شروع کر دی 25 نومبر 1741 کی رات الیزبت نے پریو بڑیہنز کی رجمنٹ کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نوجوان شہنشاہ پیٹر دوم اس کے والدین اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ناظرین یہ ایک جررت مندانہ بغاوت تھی اور حیرت انگیز طور پر بغیر خون بہائے کامیاب بھی ہو گئی مہارانی نے شہنشاہ اور اس کے والدین کو قلعے میں قید کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی ان کی مدد کرے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا الیزبت نے اپنے دور حکومت میں اپنے والد کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور شرفہ کو مقامی حکومت میں شامل ہونے کی اجازتی الیزبت پیٹرونہ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کام کیے جن سے روسی سلطنت کو فائدہ ہوا الیزبت پیٹرونہ نے مخائل لومونوسوف کی موسکو یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو اب روس کے اعلیٰ کریم تعلیمی اداروں میں سے ہیں انہوں نے ایون چیولو کے امپیریل اکیڈمی آف آرٹس کی بنیاد کی حوصلہ افزائی کی سینٹ پیٹرزبرگ میں سرمائی محل اور سمولنی کیتھڈرل ان کے دور حکومت کی اہم یادگاروں میں سے ایک ہے الیزبت پیٹرونہ نے اپنے وقت کے دو بڑے یورپی تنازعات کے دوران روسی سلطنت کی قیادت کی الیزبت پیٹرونہ کے دور حکومت میں روسی فوج نے پرشیہ کے خلاف کئی فتوحات حاصل کی اور برلن پر قبضہ جمالیا اس فحص میں چوتھا نمبر آتا ہے کیتھرین آزم کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کیتھرین آزم دو مئی ستنہ سو تئیس کو سٹیٹن پومیرانیا میں پیدا ہوئیں ان کے والد کرسٹن آگست ہیں جو کہ ایک شہزادے تھے اور جرمنی کے شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا کیتھرین آزم کا بچپن کچھ گوار نہیں گزرا کیونکہ شہزادی سوفی پیدا تو انحالٹ کے شاہی خاندان میں ہوئی تھی مگر ان کے خاندان کے مالی حالات ہرگز اچھے نہیں تھے انحالٹ خاندان کا سور سوخ بنانے کے لیے شہزادی سوفی کی شادی شاہی خاندان میں تیہ کر دی گئی سوفی کی ملاقات اپنے مستقبل کے شوہر پیٹر سوئیم سے دس سال کی عمر میں ہوئی شہزادہ پیٹر چھوٹی عمر میں ہی شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا سوفی شہزادہ پیٹر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی مرضی کے خلاف ستنہ سو چوالیس میں محس سولہ سال کی عمر میں شہزادی سوفی کی شادی روسی شہزادے سے کر دی گئی پانچ جنوری ستنہ سو باسٹھ کو ایمپریس الیزبت کی وفاد کے بعد پیٹر سوئیم بادشاہ بنا اور کیتفین ملکہ بن گئی جولائی ستنہ سو باسٹھ میں شہنشاہ بننے کے چھ ماہ بعد ہی ملکہ کیتفین نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر پیٹر سوئیم کے خلاف بغاوت کر دی پیٹر سوئیم کو جب بغاوت کا علم ہوا تو اس نے کیتفین کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ستنہ جولائی ستنہ سو باسٹھ میں پادری نے پیٹر سوئیم کو قتل کرا دیا پادری کیتفین کو روسی تخت کا دعوے دار سمجھتا تھا پیٹر سوئیم کے قتل کے بعد اس کی بیوی روسی سلطنت کی مہارانی بن گئی ناظرین بائی ستمبر ستنہ سو باسٹھ کو کیتفین کی ماسکو میں مفروضہ کیتفل میں تاج پوشی کی گئی اپنے دور حکومت میں کیتفین نے روسی سلطنت کے حدود میں دو لاکھ مربع میل تک کا اضافہ کیا کیتفین آزم کے دور حکومت میں روسی سلطنت کی سرحدیں کریمیا شمالی کفکار یوکرین بیلاروس ریتوانیا اور کوری لینڈ کے علاقوں سے جاملی ناظرین کیتفین آزم کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیا اور روس کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا سلطنت عثمانیا کے خلاف پہلی جنگ کے بعد روس نے کریمیا خانوں کو نو سال کی جنگ بندی کی زمانہ دی تھی انہوں نے ستنا سو تراسی کو سلطنت عثمانیا سے الہا کر دیا ستنا سو ستاسی میں کیتفین نے کریمیا میں فاتحانہ جلوس نکالا جس نے روس اور سلطنت عثمانیا کی دوسری جنگوں کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا ناظرین سلطنت عثمانیا اور روس کے درمیان ستنا سو ستاسی سے ستنا سو بانوے تک جنگیں ہوتی نہیں ان جنگوں کا اختتام آخر کار ستنا سو بانوے میں ہونے والے معاہدے جسیسی کے ساتھ ہوا جس نے کریمیا کے روسی دعوے کو قانونی حیثیت دی ناظرین جہاں پر روس نے کیتفین ناظم کے دور حکومت میں سرحدوں اور علاقوں میں اضافہ کیا وہیں معاشی ثقافتی مالی اور تعلیمی سمیت زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہوئی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید تاریخی معلوماتی ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی دائے سے ضرور آگاہ کریں